اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج میں نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے نیو اسٹائل میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آٹے کو پیڑے کے اندر بھر کے پھر بیل کے بناتے ہیں تو ہم ڈائریک بنائیں گے تو اس کے لئے یہ میں نے دو گلاس آٹا لیا ہے چھان لیا ہے جو گھر کا عام آٹا ہوتا ہے اور یہ تین عدد بڑے پیاس لیے وہ تین عدد میں نے آلو لیے تھے جن کو میں نے قدو کش کر لیا ہے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے کچھا قدو کش کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک عدد میں نے پیاس لی ہے جو چوب کر لی ہے اور مسارے جو ہیں حضبے ضرورہ نمک ہے حلدی میں نے ہاف ٹیز بون سے بھی کم لی ہے ہاف ٹیز بون میں نے ریڈ چلی لی ہے اور ایک چمچ سے بھی کم ریڈ چلی پوڑل لیا ہے اور زیرہ اور کالی برج گلینڈر کر لیا تھا تو اس کو میں نے آدھا چمچ لیا ہے تو اب میں یہ سب چیزیں ایٹ کروں گی آٹے کے اندر تو آٹے میں نے لیا ہے دو گلاس بھر کے تو یہ میں سارے مسارے اس کے اندر ڈال لی ہوں بسم اللہ یہ پیاس ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اب یہ جو قدو کش کر رہے تھے آلو یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر واش کر کے اور قدو کش کر لینا ہے اچھا زیادہ پتلا نئی بنانا ہے ہمیں گاڑا ہی رکھنا ہے اس بیٹر کو تو اس کے اندر ہمیں پانی ایٹ کر کے زیادہ پتلا نہیں ہو گاڑا ہی رہے تو پھر میں بتاتی ہوں کتنا کرنا ہے اچھا یہ اس کے انسل سٹری میں رہنا چاہیے یعنی اتنا گاڑا ہونے چاہیے یہ زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور ہرہ دھنیاں بھی ڈالنا ہے اس کے اندر یہ میں نے آدھی گھڑی ہرے دھنیاں کی ڈال کے مکس کر رہی ہوں اس طرح سے ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ پتلا نہیں کرنا اسے یہ میں نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم ناما کیسی چکھ لیے گا اگر کم لگ رہا ہوتا ہم مکس کر لیے گا اب میں آگے کا اندھر بتاتی ہوں کس طریقے سے اس کو بنانا ہے اچھا جی پھر آئی پین لگنے کے بعد اس کے اندر آئل تھوڑا سا گریز کرنا ہے اور گریز کرنے کے بعد اس کے اندر ہم یہ ایٹ کر دیں گے اپنا بیٹا ہے ڈائیریک نا تو یہ ہم نے ڈائیریک ڈالنا ہے اس کے اندر سلو رکھنی ہے اور اس کو پھیلا دینا ہے سب نا یہ دیکھیں یہ ڈالنے کے بعد نا یہ اس کو پھیلا دینا ہے سب نا اس طریقے سے اس طریقے سے نا راؤنڈ راؤنڈ کر کے اور یہ اس طریقے سے پھیلا دے جانے ہیں یہ گول بلکل گول آئی میں کر کے اس طریقے سے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے 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 کردے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے کچھا پن ہمیں ختم کرنا ہے تو یہ ابھی ایک سائی ہلکا سا ہو گیا ہے اس طریقے سے پھر اس کے بعد پلٹیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں پلٹ دیں اس کو بسم اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پلٹ دیا ہے ابھی یہ کچھا ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ گل جائے گا تو براؤن ٹائپ ہوگا تو آپ سمجھیں کہ ہاں پک گیا ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنا اچھا اس کا لکھ آ رہا ہے تو یہ کھانے میں مزید آ رہے ہیں اس کو آپ چٹنی کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں انجوائے کھا سکتے ہیں تو میں اس کو سرف کروں گی میرے پاس امرود کا جیم ہے میٹھا اور یہ اپنا یانگز کا چکنی سپریڈ ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے میں نے ڈال بنائی ہے اگر گھر والے ڈال کے ساتھ کھائیں گے تو ڈال کے ساتھ کھا لیں یہ سب کی اپنی ڈیپیرنڈ کرتا ہے مزید پہ کہ آپ کس کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو خیر میں بچوں کے لئے میں یہ یانگز کا چکنی سپریڈ ہے تو اس کو میں بچوں کو دوں گی تاکہ وہ اس کے ساتھ کھائیں اور یہ میں نے اس کی میں نے یہ دیکھیں اس کا لکھ ماشا اللہ سے اسی میتھڑ سے آپ بنا کے دیکھئے بہت لذیذ بنیں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لکھ ہے i hope آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ دیکھیں اتنے سوفٹ اور اچھے بنے ہیں دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ